السلام علیکم and welcome to my channel آج کے vlog میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سکول میں بچوں کے سکول میں لنچ کیسے دیا جاتا ہے ایکچولی ہمیں ریڈی کرنے ہوتے ہیں 3 types کے لنچ بوکس جس میں سے ایک ہوتا ہے فروٹ کے لیے لنچ بوکس تو میں یہاں فروٹ کا لنچ بوکس ریڈی کر رہی ہوں نورمالی کوئی فروٹ نہیں میرے تھا اس لیے میں بنانا لے کر آگئی ہوں اور میں بنانا ہی بچوں کو لنچ بوکس میں رکھ کے دے رہی ہوں تو آپ کوئی بھی فروٹ رکھ کے دے سکتے ہیں کوئی ریسٹکشن نہیں ہے فروٹ کارٹ کی بھی دے سکتے ہیں اور فل فروٹ بھی دے سکتے ہیں تو یہاں میں نے فرسٹ جو لنچ بوکس سے فروٹ کا وہ ریڈی کر لیا ہے بچوں کے لیے سو ہمارا فرسٹ لنچ بوکس ریڈی ہو گیا اب میں سیکنڈ لنچ بوکس جو وہ بوترہام کا ریڈی کروں گی بوترہام اصل میں یہاں پر سینوچ کو کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو دوپیر کے لیے سینوچ دینا ہوتے ہیں فروٹ جو تو وہ صبح صبح بچے کھاتے ہیں اور سینوچ جو تو وہ دوپیر کے وقت کھاتے ہیں یعنی لنچ ٹائم میں کھاتے ہیں تو میں یہاں دو بوکس دونوں بیٹیوں کے لیے ریڈی کر رہی ہوں میں نے یہاں ٹی بریڈ لی ہے سینوچ بنانے کے لیے اور ٹی بریڈ کے میں پہلے سائیڈ اٹھا دوں گی کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ بچے سائیڈے نہیں کھاتے ہیں اور میں اس کو سیمپل سا بنا رہی ہوں آپ ٹی بریڈ یا کوئی سی بریڈ لے سکتے ہیں پیتہ بریڈ ہو سٹاک بریڈ ہو یا پانی نہیں ہو کوئی بھی بریڈ لے سکتے ہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں لیکن آپ کو سینوچ ہی دینا ہوتا ہے تو سینوچ کے اوپر آپ کوئی بھی سپریڈ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ساوس لگا سکتے ہیں اگر آپ چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ یا نون ویچ بنانا چاہ رہے ہیں یا ویجی ٹیبل کا بنا جا رہے ہیں کوئی بھی آپ سینوچ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بس مین تینگ یہ ہے کہ آپ کا سینوچ ہونا چاہیے یا اگر آپ رائس دینا چاہے تو رائس دے سکتے ہیں ادر وائز آپ نودلس دے سکتے ہیں لیکن جو یہ چکن نگرز ٹائپ کے فرائیڈ چیز ہوتی ہیں یہ علاو نہیں ہوتی تو میں یہاں دونوں بچوں کے لئے سینوچ ریڈی کر رہی ہوں فور بریڈ پیسیز لیے ہیں دو دو کا سینوچ بناوں گی میں دونوں بچوں کے لئے سمپل سا سینوچ بناوں گی سینوچ میں میں کیچپ اور مایونیز اور یہ جو سلامی ہے یہ یوز کرنے والی ہوں سلامی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بوائل چکن یا مٹن ہوتا ہے اس کو بوائل کرنے کے بعد یہ لوگ اس کے کسی بھی شیپ پہ کسی فارم میں سیٹ کر دیتے ہیں بچوں کے لئے میں مایونیز اور کیچپ لگاؤں گی بریڈ کے سلائسز کے اوپر کیونکہ مایونیز اور کیچپ بچے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ چھوٹے بچے تو اس لئے ان کے لئے کوئی سپائسی ساوس ریڈی نہیں کر سکتی میں اور کیچپ مایونیز سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی مویسچر آجاتا ہے بریڈ کے اوپر اور کھانے میں اچھا لگتا ہے پھر اور بچے شوق سے کھاتے تو اس لئے میں کیچپ اور مایونیز لگاؤں گی دو بریڈ پہ میں نے یہ مایونیز لگائی ہے اور باقی دو بریڈ پہ مجھے کیچپ لگانا ہے یہاں میری بچے ہم اسے سلامی مانگی دی کیونکہ یہ ان لوگ کی بہت فیویٹ ہے یعنی کہ یہاں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں سلامی تو میں ان کو منع کر رہی تھی کہ سلامی کو ٹچ نہ کرو لیکن میں تھوڑے دیا بعد ان کو پھر سلامی دے دی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ سلامی کھائے بغیر رہیں گی نہیں تو ایک بریڈ پہ مایونیز لگانے کے بعد میں نے دوسری بریڈ کے اوپر کیچپ لگایا اور کیچپ بھی مایونیز تھوڑی لائٹ ہے یہاں زیادہ ہارڈ نہیں ہے اور کیچپ بھی لگانے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر مجھے لگانی ہے سلامی سلامی بس سمپل ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ سوس کے ساتھ کھائیں تو اچھی لگتی ہے اور ادر ویس مجھے تو اتخاب پسند نہیں ہے سلامی کی میں دو شیٹس لگا رہی ہوں تو دو شیٹس ہے یہ ہوگا کہ بچے شوق سے کھا لیں گا سلامی دونوں سلائسز کے اوپر سیٹ کرنے کے بعد میں نے جوہے ان کے جو بچوں کے سینویجز تھے ان کو کٹ کر دیا فور پیسز میں آپ سوچویں کیوں کٹ کیا کیونکہ مجھے چھوٹے چھوٹے سے پیسز سیٹ کرنے کیونکہ یہ بچے چھوٹے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ایزی لی کھا لیتا ہے اگر ان کے ہاتھ میں فل بریڈ دے جائے تو وہ صحیح سے نہیں کھاتے ہیں اس لئے میں نے چھوٹے چھوٹے سے لنچ باکس لیے تھے ان کے سینویجز کے لیے اور میں یہ دونوں ہی جیسے سینویجز کو ان کے لنچ باکس میں رکھ کر رہی ہوں تو یہاں میرا سیکنڈ لنچ باکس ریڈی ہو گیا ہے بچے دوپیر میں یہ کھا لیں گے اور جو تھرڈ لنچ باکس ہوتا ہے ہمارا وہ کوکیز کا لنچ باکس ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے سے باکس چاہیے ہوتے ہیں اس میں آپ کسی بھی طرح کے کوکیز دے سکتے ہیں لیکن چوکلیٹ کوکیز نہ ہوں چوکلیٹ آلاو نہیں ہے تو میں یہاں کریکرز دے رہی ہوں کیونکہ مجھے یہی مل گئے تھے اور یہ تھوڑے سالٹی ہوتے ہیں میں ٹوٹے پوٹے سے ہو رہے ہیں اصل میں میں یہی ڈال کے دے دوں گی نورمالی کبھی کبھی بچے کوکیز کھالے تھے سکول میں کبھی کبھی نہیں کھاتے گھر پہ آکے کھاتے ہیں تو اٹس انف کہ ان کو میں جو ککیز دے رہی ہوں یہ کافی رہیں گے تین ٹائپ کے ہم نے لنچ باکس ریڈی کر لیا فروٹ کا لنچ باکس بردر ہام کا یعنی کے سینویج اس کا اور ساتھ میں جو ہے ہم نے ککیز کا لنچ باکس ریڈی کر لیا تینوں لنچ باکس ریڈی ہونے کے بعد میں نے بچوں کی جو وارٹر پوٹر سٹیم وہ بھی فلپ کر کے رکھ دیں کیونکہ وارٹر علاؤ ہے جوس علاؤ نہیں ہے تو یہاں میرے تینوں لنچ باکس دونوں بیٹیوں کے اور وارٹر پوٹر ریڈی ہو گئے تو اب میں نے بیگ میں رکھ دوں گی بیگ بھی میں نے نئے خریدے تھے صرف چیک کرنے کے لیے کہ بچوں کو صحیح رکھتے ہیں یا نہیں اگر صحیح نہیں لگے تو پھر میں دوسرے بیگ چینج کر لوں گی تو یہاں بچوں کی ساری چیزیں آنی کے بیگ ریڈی ہو گئے تھا اچھا بیگ کے اندر میں کوئی بکس وغیرہ ہے پینسل کلرز کچھ بھی نہیں دینا ہوتا سمپل طریقے کے بس بیگز ہوتے ہیں اس میں بس یہی چیزیں جاتی ہیں اور اس کے علاقے کچھ بھی نہیں دیتے بیگ ریڈی ہو گئے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ بچوں کو بس سکول کے لیے ریڈی کرتی سکول کے لیے ریڈی کرنے کے بعد میں نے ان کو سکول شوڑنے کے لیے نکلی تو بارش ہوئی تھی اور بارش جو ہے سارا دن کے لیے یعنی کے کافی دیر تک کے لیے تو یہاں میں نے ان کو رین کوٹ پنا دیئے تھے رین کوٹ مجھے کمفرٹی بھی لگتے ہیں اس رینی سیزن میں کیونکہ آپ امریلہ لے کے گھومو وہ ہاتھ ایک آپ کا بیزی ہو جاتا ہے تو رین کوٹ سے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیپ بھی ہوتا ہے کیپ سے آپ اپنے سر کور کر لو اور آرام سے چلے جو اس بارش کے موسم میں تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ بچے تو سکول کے مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے تو مجھے تھوڑی ٹینشن ہوتی لیکن میں پھر بھی سکول پہنچی تو پہ چلا کہ کافی سارے بچے سکول کے اندر موجود ہیں اور مجھے سکول کی یہ بات بہت اچھی لگتے کہ یہ لوگ جب نیولی ہمیں ویلکم کرتے ہیں نیو سیشن کا تو بہت اچھے سے کرتے ہیں تہہی دل سے کرتے ہیں گوڈ مارننگ کہتے ہیں تو ان کا ویلکم کرنا مجھے بہت پسند ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا سٹاف یہاں کھڑا ہوا اور ہمیں ویلکم کر رہے ہیں پھر میں بچے کی کلاس پہ پہنچ گئی کیونکہ باہر بہت رش ہو رہا تھا بچے سارے ون کلاس کے فائف کلاس کے یہی پہ کھڑے ہوئے تھے تو میں نے اپنی بیٹیوں کو ان کی کلاسز میں چھوڑا اور یہاں چھوٹی بیٹی کو میں اس کی نرسری کلاس میں چھوڑنا جا رہی ہوں بڑی بیٹی میری کیجی ٹو کے اندر ہے اور چھوٹی بیٹی کا نرسری سٹارٹ ہوا ہے تو میں یہاں اس کو چھوڑنا آئی ہوں اور میری نظرن کی ٹیچر پہ پڑی تو مجھے ٹینشن ہوئی کہ یہ کھڑوس ٹیچر ہے کیونکہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ جب مونٹی ساری میں یہاں آئی تھی تو اس کی ٹیچر بہت اچھی تھی اس نوانے مطلب فرس ڈی میری بیٹی نہیں روئی تھی اس کے باس ایک ہفتہ روتی رہے اور پھر ٹیچر نے اس کو بہت اچھے سمایا لیکن جب وہ کے جی ون میں گئے تو یہی ٹیچر ملی تھی اس کو یعنی کہ یہ جو گھڑوس ٹیچر ہے تو ٹیچر نے ہمایے جینا حرام کرے تھا مطلب یہاں پیچھے پڑ گئی تھی بچی کو ڈیلی سکول بھیجو چھوٹیاں کیوں گر آتے ہو مطلب فلڈے سکول بھیجو میں فلڈے نہیں بھیجتی تھی ڈیلی بھیجتی تھی مجھے بہت حسا ہے لیکن پھر میں نے بھیجنا شروع کرے تھا میری بیٹی چار مہینے روئی ہے اس کے ساتھ میری بیٹی بہت مشکل سمجھ لی تھی اور پھر اس کے بعد جب وہ کیجی ون میں چلی گئی تو پھر اس کی ٹیچر بہت اچھی ملی تھی بیلجک تھی لیکن بہت اچھی اور انہوں نے بہت اچھے سے میری بیٹی کو سماع دکی کہ یہ پڑھائی میں بھی تھوڑی ویک تھی لیکن بہت اچھے سے وہ سیٹ کر دیا تو انہوں نے اور جو اب کے جی ٹو کے اندر ٹیچر آئی ہیں یہ مسلم ٹیچر یعنی عربی ہے لیکن یہ ہے بہت فیشنیبل میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گی سکول بھی اور ٹیچر بھی تو ان ٹیچر سے سب سائٹسفائی ہوتا ہے کہ عادت کی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا سکول ہے اس میں یہ کھڑوس ٹیچر ہے تو نرسری کلاس میں نہ آرمائی تو تو میری تھوڑی ٹینشن تو ہوئی کیونکہ یہ بہت تنگ کرتی ہے اصل میں نا کہ میری چھوٹی بیٹی جو اس کا بھی سکول سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ ویکیشن سے تقریباً دو مہینہ کا سکول تھا اس کا نرسری میں آگئی تو اس نے بلکل بھی سکول میں روئی دھوئی نہیں تنگ نہیں کیا تو سارے ٹیچر سے بہت خوش دیں کہ بہت اچھی بچی اس کی ٹیچر بھی اس کو بہت پیار کر دیتی ہیں خیلی اسکول کا ویزٹ میں آپ کو پھر کبھی کر رہا ہوں گی آج بلکل بھی ٹائم نہیں لگا ایٹھرٹی سے ایٹھ پورٹی فائف تک اچھے جی اب میں یہاں پہ اپنے لئے بریک فرسٹ بنائے جاری ہوں چونکہ آج بریڈ ہے تو میں بریڈ ہی کھاؤں گی یہ مجھے تین دن کے ساتھ ٹی جو ہے میں زیادہ سٹرونگ نہیں پیتی ہوں اتنے بریڈ ٹو سٹریڈی ہو رہے ہیں تو میں سٹر میں آپ کو تکھا دوں میں لیپٹن کی ٹی پیتے دارہتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور یہ زیادہ نہ لائٹ ہوتی نہ زیادہ سٹرونگ ہوتی بس اچھی ہوتی ہے تو میں لیپٹن کی چیز پیتی ہوں یہاں پر یہاں پر جو موسٹ لوگ پیتے نا وہ یہ پی جی جو پتی ہے یہ یوز کرتے ہیں یہ بھی ٹی پیگز میں ہوتی ہے تو لوگ یہ زیادہ پیتے ہیں کیونکہ یہ سٹرونگ ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی صحیح ہوتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پسند ہے پی جی کیونکہ یہ مجھے ناصل میں ٹیسٹ میں کڑی لگتی ہے پیتے ہیں میں اسی لئے لپٹن پیتے ہیں کہ مجھے لائٹ ٹی پسند ہے میں ٹی شوک سے نہیں پیتے ہیں میں پیتے ہیں مجھے کافی پسند ہے یعنی کافی ٹیسٹ لگتا ہے لیکن مجھے پی جی بہت کڑی بھی لگتی ہے اسی لئے میں لپٹن پیتے ہیں لیکن جب میرا دل کرتا ہے کہ میں سٹرانگ ٹی پی ہوں جب تب یا ٹھیک نہیں ہوتی ہے جسے میں درد ہوتا ہے تو پی جی پی ٹھوڑی ٹھوڑی سٹرانگ ہوتی ہے تو یہ درد کو دور کر دیتے ہیں تو میرا چائے بھرانے کا طریقہ میں سٹرانگ آپ کو بتاتی ہوں میں پانی لیا ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر میں ٹی بے ایٹ کر رہی ہوں اچھا پہلے میں ٹی نہیں پیتی تھی بلکل بھی مطلب مجھے چائے پینے کرنا شوق ہے اور میں پیتی ہوں صرف مارننگ برکفاس میں ہوتی ہے تو پہلے میں یہ جو کپ بڑا مگ ہوتا یہ پیتی ہوں چائے کا آج تو ہر بریڈ ہے اس کے مجھے زیادہ چائے پینے اور دوسرا یہ کہ کل میں بڑا مگ ہی پی ہماری ٹی ریڈی ہے مطلب کہ اس کا پانی جو کہا ہو جو ریڈی ہو گیا تو اب میں اس کے اندر دودھ اٹھ کر دوں گی جتنا مجھے اچھا لگ تو اتنا کر دوں گی تو تقریبا میں نے فل سے تھوڑا کم دودھ اٹھ کر دیا اس کے اندر اور اس کو پھر پکنے ہوتا ہے گھر سے بھار کوئی کام ہوتا رہتے تو شور کی آواز آتی رہتے ہیں کی یہ آئی تھوڑا ایسا ہے کہ اس ٹی سے قریب اور مارکٹ اریا ہر چیز کاریب ہے تو اس لئے شور ہوتا رہتا رہتا ہے یہاں سارا دن آل موسٹ اور صبح تو بہت چائے میں پہلے میں دو ٹیبل سپون چائے چینی پیتی لیکن نب میں کام کر چینی یہ ہمارے صحت کی نہیں ہوتی تو اس لئے میٹھا کام کر دیا ہے صوری میری صبح میں آواز جب تک چائے کھڑی کھڑی بیٹی بیٹی چائے پینے کے بعد میری آواز ٹھیک ہو جائے اپنے لئے اومنٹ بنا رہی ہوں سوری مجھے انڈا بیٹی شوق سے نہیں کھا مجھے خود سمجھ نہیں آرہا کی مجھے کس انڈا بنا چاہیے تو میں بس سمپل کالی مجھ نمک ڈال کے انڈا بنا رہی ہوں ہلیل کے سوائل میں اس کو بھی ضرور پرائے کرنا یہ میں ایسے اومنٹ نہیں بنا کی اپنے ہزمین کو اومنٹ بنا بنا کے دیتی ہوں میرا اومنٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے بٹ آج میں اپنے لئے بنائے کی میں شوق سے نہیں کھا تو شاہد اس لئے ہوگیا خیر میں اسی کو کھاؤں گی تو میرا بریک فسط ریڈی ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں بریٹ کے اوپر جیلی اور مکھن آگے کھالوں کے رکھا فریج میں اور میں زمین پہ بیٹھ کھانا کھاتی ہوں مجھ سے مطلب جائننگ ٹیبل پہ بھی کمفورٹی بیٹھ لیکن بچوں کے ساتھ زمین پہ کھانا کھانے کی عادت بند ہونے یا جو بھی چیزیں جگہ پہ رکھنی ہے اور آج لنچ میں نہیں بنا کیونکہ کھل کا لیفٹ پڑا ہوئی ہم لنچ میں کھائیں گے اور رات میں ڈینر بنا دوں گا دوں گا ڈینر میں میبی میں کیما وغیرہ کچھ بنا دوں کیا سبز تو گھر میں نہیں اور دال کا بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں کہ دال بنا لیکن یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کارپیٹ کا حال ایکچلی یہ میری بیٹی نے چھوٹی والی بیٹی نے کیا کیا چاول پورے کارپیٹ پہ پھیکے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک تو مجھے اس کو ویکیوم کر ساف کر نا یہ جو نارمل سے کام ہے لائک برطن ہو نا ویکیوم کر نا ان سب کی ویڈیو بنا کر اچھا ہی لگتا ہے تو اس لئے میں آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے تو نہیں دکھاؤ دکھ ڈالنے والی ہوں آپ پھوچھیں کہ آٹے دکھ 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 ہی چکی کا آٹا پہلے ہمارے گھر آتا تھا ملٹی گرین آٹا 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 بنا ہم بہت شوق سکتا بہت اچھا بنا روٹی بھی اچھی بندی تھی لیکن ابھی ہم نے چکی کا آٹا لینا شروع کر دیا کیونکہ مہنگا ہی بہت ہو گئی ہے تو ملٹی گرین بہت مہنگا ہو گیا مہنگے ہونے کیا سے شاید کوئی خرید نہیں رہا ہوگا تو آلموسٹ وہ آنا بند ہو گیا مطلب وہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہا تو ہر جگہ بس چکی کا آٹا ہی ملتا ہے چکی کا آٹا مطلب ویڈ فلور ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے ویڈ فلور سے لیٹڈ یہ انفرمیشن ہے کہ میں بچپن سے آلموسٹ ہی سنتی میں آئی ہوں کہ ویڈ فلور جو ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری ڈائجسٹن کو اچھا کرتا ہے ہمارے کانسٹی پیشن کو وہ صودور کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے ہماری جو صحت ہوتی ہے وہ اس ویڈ فلور سے ہی اچھی رہتی ہے جبکہ ہمارے گھروں کے اندر مطلب پاکستان میں آلموسٹ جتنے بھی گھر ہیں وہاں پر اکثر لوگ کی ایتھنگ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے چکی کارٹا کھایا تو ہمارا پیٹ خراب ہو گیا ہمیں موشن لگ گیا یا ہمارا حازمہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی بات آپ کو سننے کو ملتی ہوگی ویڈ فلور کے اگینسٹ حالانکہ ویڈ فلور واقعی میں صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے کونسٹیپیشن کو بھی سیٹ کرتا ہے میں یہاں کافی عرصے سے ویڈ فلور ہی کھا رہی ہوں جبکہ پاکستان میں ہمارے گھر میں بھی آتا ہاتا تھا اس سے روڈی بن دی تھی روڑ کی روڈی کہتے تھے اس کو اور ادھر ویس ہماری مکس آنٹ آتا تھا مطلب آدھا جو ہے آپ ویڈ فلور ایٹ کرتے تھے میدہ اور آدھا جو ہے ہم ویڈ فلور ایٹ کر کے بناتے تھے مرنہ ہم لوگ کے سب کا یہی تماشا تھا کہ ہمارا پیٹ خراب ہوئی ہے تو ویڈ فلور کم میں اتنا ہی کہوں کہ اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا بلکہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس سے حازمہ بھی اچھا ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے کونسٹیپیشن کو بھی صحیح کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو یہاں پر اب ویڈ فلور ہی ملتا ہے میدہ جو ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے بہت خراب خطرناک ہوتا ہے ہم لوگ جو کیک بناتے ہیں نا تو وہ بھی مطلب آپ کم ہی کھائیں تو اچھا کی کہ میدہ منا ہے ہمیں کھانے کے لیے جبکہ ویڈ فلور یہ ہے کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہاں ویڈ فلور ہی مل رہا ہے ملٹی گرین پہلے جو تھا وہ 5 kg کا 7 euros کا ملتا تھا اب بھی انہوں نے 14 euros کا کر دیا اسے پاس ڈبل پرائز ہو گئے ہیں تو کون سری دے گا لیکن اگر میں ویڈ فلور کی بات کروں تو یہ بھی تھوڑا ایکسپینسی بھی ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ 10 kg یہاں پر یہ 23 euros کا مل رہا ہے ہو گیا ایکسپینسیو لیکن یہ بھی مہنگا ہی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ویسے یہاں پر کوئی ایک چیز کی بات نہیں ہے اور آلموز ڈبل پرائز ہو گئے ہر چیز کے بٹ یہ ہے کہ اب ہم سیونگز اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پارے بٹ سروائیول ہمارا بھی بھی چل رہا ہے تو یہ تھی انفرمیشن ویڈ فلور سے ریلیٹڈ اچھا جی اب میں یہاں پر جو آنٹا ہے یہ میں اس ڈبل میں ڈالنے والی ہوں آپ پھوچھیں گے کہ آنٹا ڈبل میں ڈالیں تو اس کی ویڈیو شوٹ کرنے ہی چاہتے ہیں ایکچوال میں میں آنٹے کے آپ کو انفرمیشن کچھ دینا چاہتی ہوں اس لئے میں یہ آپ کو آنٹا ڈالتے ڈالتی ہی بتاؤں گی یہ اصل میں ہے چکی کا آنٹا پہلے ہمارے گھر آتا تھا ملٹی گرین آٹا مطلب چار پانچ جو یہ گرینز ہوتے ہیں گرینز وغیرہ ان سے وہ بنتا تھا تو وہ ہم بہت اچھا بھی ہوتا تھا روٹی بھی اچھی بنتی تھی لیکن ابھی ہم نے یہ چکی کاٹا لینا شروع کر دیا ہے کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو ملٹی گرین بہت مہنگا ہو گیا اور مہنگے ہونے کیا سے شاید کوئی خرید نہیں رہا ہوگا تو وہ آنا بند ہو گیا مطلب وہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہا ہے تو ہر جگہ بس چکی کا آٹا ہی ملتا ہے چکی کا آٹا مطلب ویڈ فلور ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے ویڈ فلور سے related یہ information ہے کہ میں بچپن سے almost ہی سنتی میں آئی ہوں کہ ویڈ فلور جو ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری digestion کو اچھا کرتا ہے ہمارے constipation کو وہ صودور کرنے میں help out کرتا ہے ہماری جو صحت ہوتی ہے وہ اس ویڈ فلور سے ہی اچھی رہتی ہے جبکہ ہمارے گھروں کے اندر مطلب پاکستان میں almost جتنے بھی گھر ہیں وہاں پر اکثر لوگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چکی کا آٹا کھا ہے تو ہمارا پیٹ خراب ہو گیا ہمیں motion لگ گئے یا ہمارا آزما ٹھیک نہیں ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی بات آپ کو سننے کو ملتی ہوگی ویڈ فلور کے against حالانکہ ویڈ فلور واقعی میں صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے constipation کو بھی set کرتا ہے میں یہاں کافی عرصے سے ویڈ فلور ہی کھا رہی ہوں جبکہ پاکستان میں ہمارے گھر میں بھی آ تو وائٹ آٹا آتا تھا اس سے روڈی بن دیتی روڑ کی روڈی کہتے تھے اس کو ادھر ویس ہماری مکس آٹا آتا تھا مطلب آدھا جو ہے آپ وائٹ فلور اٹ کرتے تھے میدہ اور آدھا جو ہے ہم ویڈ فلور اٹ کرتے تھے ورنہ ہم لوگ کے سب کا یہی تماشا تھا کہ ہمارا پیٹ خراب ہوئی ہے تو ویڈ فلور کا میں اتنا ہی کہوں کہ اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا بلکہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس سے حازمہ بھی اچھا ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے constipation کو بھی صحیح کرنے میں help out کرتا ہے تو یہاں پر اب ویڈ فلور ہی ملتا ہے میدہ جو ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے بہت خراب خطرناک ہوتا ہے وہ بھی مطلب آپ کم ہی کھائیں تو اچھا ہے کیا کہ میدہ منع ہے ہمیں کھانے کے لیے جبکہ ویڈ فلور یہ ہے کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہاں ویڈ فلور ہی مل رہا ہے اچھا ملٹی گرین پہلے جو تھا آج 5kg کا 7 euros کا ملتا تھا اب بھی انہوں نے 14 euros کا کرنے جانسے پاس ڈبل price ہو گئے ہیں تو کون خرید دے گا لیکن اگر میں ویڈ فلور کی بات کر دوں تو یہ بھی تھوڑا ایکسپینسی بھی ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹین کے جی یہاں پر یہ ٹوینٹی ٹری یوروز کا مل رہا ہے یہ ہو گیا ایکسپینسی بھی مہنگا یہ ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ویسے یہاں پر کوئی ایک چیز کی بات نہیں ہے اور آلموز ڈبل پرائز ہو گئے ہر چیز کے بٹ یہ ہے کہ اب ہم سیونگز اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے بٹ سرو سروائیول ہمارا ابھی بھی چل رہا ہے تو یہ ایتھا ٹین فرمیشن ویڈیو رہتی ہے